قرآن ناکت میں شریک ہونے والوں میں قرآن ساکت کی طرف آتا اس سے پہلے پروگرام کا باقیدہ آراز کیا جائے میں دماؤن خلفاء اگر نام دوں تو طویل لسٹ بنتی ہے تمام کو خوش آمدیت جاتا ہوں بلخصوص پیر خانہ سے بہت محبت کرنے والے حضرت صاحب سے خاص چاہت رکھنے والے علامہ رجی اللہ خان حضاری صاحب کو خوش آمدیت جاتا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھے اخیہ محترم گلانی صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور قبلہ پٹالی صاحب کی ذات تاروخ کی پیر خانے کے حوالے سے موتاج نہیں کہ بہت چھوٹی عمر سے ان کو یہاں حضرت صاحب سے پیار کر کے دیکھتے ہیں اور میاں محمد فرحان علی صاحب آستانالی شاکھوٹ سے تشکلائے انہیں دل کی اتھا گارائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم میں ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو یوکے کی پر فتن دنیا میں اپنے عقیدے کا علام مضبوطی سے بلند کیے ہوئے ہیں میری مراد علامہ محمد رفیق صاحب جو یوکے کی سرزنین سے تشریف آئے ہیں آستانہ سے خاص محبت کرتے ہیں اور ساتچشتی بھی ہیں اور مزیدی بات یہ ہے کہ یہ بھی محبت کرتے ہیں اور حضر صاحب بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارے سٹیج کی ہمیشہ سے زیب و زیند استاد القساسلہ استاد محترم علامہ منشاہ تابش کشری صاحب کو سکھاں دیتا ہوں گا تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن ناطق سے قرآن ساکت کی طرف آتے ہیں سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر ہم قرآن ساکت سنے جا رہے ہیں تو قرآن ناطق کی واقع ہے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا تب ہی اپنے کلام اور میں مصرف کی آیاتِ بیانات کی دلاوت کے لئے دعوتوں کا قاری محمد ریاض سرائی صاحب جو سانگلہ سے تشریف لائے ہیں بِلَهِنَ الشَّيْطَانِ عَدِي بِلَهِنَ الشَّيْطَانِ عَدِي سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 موسیقی 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 وَلَا فَقُولُ لِمَن يُقْرِ فِي سَبِيلِ اللہ ہی انواق بل احیاء ولیکن لا تشعر بل احیاء ولیکن لا تشعر موسیقی وَلَاَغْلُونَ نَقُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَرُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَبْوَالِ سبحانه اللہ وَلَاَبْلُونَ نَقُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَاللَّذِينَ إِلَّا أَصَابَتُمْ مُسِبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَالِلَّهِ وَالِلَّهِ رَادِوا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 جب اکبری دین کے سامنے حضرت مجدد انفیسانی نے وہ بند پانا تھا کہ پرنے صغیر پاکو ہند میں رہنے والوں کو اسلام کی اصل صورت سے آشنا کر دیا تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ دنگلے کی سرزمین کے گلشت سے نکھرنے والے اس گلے دل روبار برفریزی بدکاری اریانی اور فہاشی کے پنچار کے سامنے وہ بند وانا ہے کہ چھ سال کے عرصے میں دنیا میں ہر طرف چادر دوروں کا نعرہ بھون گیا ہے آپ بھی ایک آواز کے ساتھ آواز کتائیں اور جواب نے اپنے پیر کی اس آواز کا جواب نے اپنے پیر کے اس پیغان کا اریانی فہاشی چھوڑو چادر دوروں اور چادر دوروں اللہ کی قصد یہ وقت خیابانِ دورا شریف کا نعرہ نہیں یہ وقت پاکستان کی سرزمین کا نعرہ نہیں ہے یہ وقت پاکو ہند کا نعرہ نہیں ہے یہ وقت ایشیا کا نعرہ نہیں ہے یہ یورپ کا بھی نعرہ ہے یہ امریکہ کا بھی نعرہ ہے یہ عرب کا بھی نعرہ ہے یہ افریقہ کا بھی نعرہ ہے جب تمہارا نعرہ دنیا کے کولے کولے میں بند رہا ہے اپنے ناز سے مقدر کرو شیاب ہمارے کا نعرہ ہے اور خودتا دنیا در میں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے سینے کو آواز بنا کے آنم تو اس آواز کے ساتھ آواز لانے جو ہمارے ساتھ کے نعرے کو آواز دے رہے ہیں اور یعنی پہاشی چھوڑو ایسے بات نہیں ایسے بات نہیں بنے گی اور یعنی پہاشی چھوڑو اور یعنی پہاشی چھوڑو مدینہ سے ناکہ چھوڑو مدینہ سے ناکہ چھوڑو مدینہ سے ناکہ چھوڑو اور یعنی پہاشی چھوڑو حضرات میرات میں آج کی یہ عظیم الشانسان پرس اسی پیغام کے فروغ کا اسی پیغام کی ترویر کا اسی پیغام کے احیاء کا اسی پیغام کے پھیلان کا جنہیہ ہے کہ ہم نے اپنے شاہ کے قریب کے نقشے قدم کو چھوڑتے ہوئے اس وقت کا عظم کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین تو ایک طرف نہیں کہنے والے نے کہا جا کہ پاکستان کی گلیوں میں پاکستان کی سڑکوں پہ برہنہ آورتیں دوریں گی ہمارے شاہر نے یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو پاکستان میں کوئی اریانی آن ہوگی میں یہ کہتا ہوں کہ آدم سے اریانی کو ختم کریں گے میں صرف پاکستان میں اریانی آن کو فروغ دینا چاہتے تھے تمہارے اس قدم سے ہمارے شاہر قریب نے دنیا سے اریانی کو ختم کرنے کا عظم دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اس عظم کو پورا کریں گے انشاءاللہ اپنے اس عظم کو پورا کریں گے حضرات ارامی خیابان چورا شریف کے یہ توفے کیا کم ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں ردائے قبیر نظر آتی ہے جو پہلے ورک چلے کر آخری ورکتا تک میرے پیر کے خوابی تعبیر ہے اور چورا شریف کے پیغام کی تفسیر ہے خیابان اور چورا شریف کے محبتوں پر اس محاب کی حقیقی تفسیر ہے ردائے قبیر نے ردائے قبیر نے ردائے قبیر نے وہ روح پیار کیا ہے کہ ہر بیتی خود سن پتا کے یہ کہتی ہے سن کو میرا ہے سجیدہ تب جب ردائے قبیر آئے گی سجیدہ تب جب ردائے قبیر آئے گی اور کتنا ردائے قبیر نے آنوے اسلام نے ایک پیغام آم دیا ہے کہ اب پہلے چادروں والے ننگے سر والی عورتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے پہلے چادروں والے ننگے سر والی عورتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے اللہ کی قسم اب ننگے سر والی عورتیں چادروں کو ڈھونڈ رہے ہیں ننگے سر والی عورتیں چادروں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہتی ہے جنگی کے پچاس سال کنے سر کے بار کبھی نہ ڈھاپے تھے آج حضرت قبیر کے دست مبارک سے لکھے آنے والی چادر آ جائے ایسے سر پہ رکھیں گے مر جائیں گے سر سے اتنے نہ دیں فیضانے قبیر ردائے قبیر فیضانے قبیر یہ ردائے قبیر فیضانے قبیر یہ ردائے قبیر اپنے مقدر پہ نافتی لیے اس مقصود ٹوپی کے حامل میرے سارے بھائی سفیز رواز کے حامل میرے سارے بھائی خیابانے چورہ شریف کے ساتھ وقصودی کا دم کرنے والے میرے سارے بھائی اپنے مقدر پہ نافت کرے حضرت نے ہمیں ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہماری اس ماحول کو دیکھ کر سرہنگ کے تاجدار بھی اپنی تمام طرح ناریات کے ساتھ ہماری طرح متوجہ ہے ہماری طرف مائد کا قرم ہے اور ہمارے خالی قامت کو اپنے قرم کی خیرات سے بھائی پور کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے یہ ردائے قبیر کا نیا عدیشن ہے زیر ساتھ ہی نہیں دیتا جاکہ علمی کتاب دروازہ کتاب دروازہ کھٹ کھٹا لے جاکہ مدینہ کتاب دروازہ کھٹ کھٹا لے کسی پبلشن سے پوچھ لے کسی مصنف سے پوچھ لے کسی رائیکن سے پوچھ لے تمہاری وہ کتاب کی کتنی بار تباہ ہو کہا پہلا آڈیشن پہلا آڈیشن ہی جب رہا ہے اللہ کے فرد و کرم سے ردائے قبیر کو تباہ ہوئے چھ ساتھ ہی میں صرف چادر اور پانفرنس کا یہ چھتا سالانہ پروگرام ردائے قبیر کسی تصریف کو بمشکل دو سال ہوئے ہیں اور یہ دو سالوں دو سالوں میں یہ چوتھا آڈیشن ہے ردائے قبیر کا یہ چوتھا آڈیشن ہے میں سلام نیاز کرتا ہوں اپنے شہر کی بارگاہ میں حضور جو آنکھے متلاشی کی پچاس سال کی زیتان کی وہ پچاس سال سے بڑھ کر آپ نے دو سال میں کرتایا ہے کبھی اذکارِ قبیر ہے تو کبھی ردائے قبیر ہے کبھی ردائے قبیر ہے تو کبھی اذکارِ قبیر ہے کبھی بھوپل قبیر ہے تو کبھی شمع قبیر ہے اور اپنے پیر کے جانشیر واحد جگرگوشہِ تاجدانِ چورا شریف نے مجسمہِ سبر و رضا نے پیترِ خلوس و وفا نے کمر المشائح نے تصویرِ حضرتِ قبیر نے کراماتِ بھوپل قبیر نے خالدانِ چورا شریف کے نام سے ان غلاموں کو ایک اور تفاہ عطا کیا ہے ہم کو بس یہی یہی رضی کرتے ہیں آپ کے نالینے مبارکہ کو نگاہوں میں رکھ کر عرابِ جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ کمر آیا نہیں کرتے وَمَا عَلِقْنَا اِمْتَلْ وَلَا عَلَى اترم المقام حافظ کاری گلدار حمد صاحب میں خوش آمدیت کہوں گا سبزادہ حافظ پیر شفیق الرحمن صاحب کو کہ وہ تشریف لائے چودری فضاولہ صاحب کو دل کی اتھاگِ رہیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور پیر خانے کی ہر محفظ کی زیب و زینک جناب محترم شاہر عشیف صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور بالخصوص جو نظریہ پاکستان کے سکری ہیں اور پیر خانے سے دل کی اتھاگ ہے رہیوں سے محبت کرتے ہیں اور ہر پروگرام میں شرکت کو اپنا فرض این سمجھتے ہیں اس کے بعد ہماری محترمہ بھین پرنسپل مون ببلک شکون اور ان کے ساتھ تشریف لائے اس تمام بہنوں کو دل سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ پیر خانے کی مہانہ محفل جو بالخصوص عورتوں کے لیے ہر مہینے کے پہلے اعتبار کو ہوتی ہیں ان کی محتمی بھی ہیں اور تمام انتظام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے بھی محترم بہن نزد صاحبہ جو پہلی بار تشریف لائی ہیں چادر اور تحریک کے سلسلے میں ان کو دل گیا تھا گیا یہاں سے خوش آمدیت کا کہتا ہوں اب میں دعوت دلوہ پروفیسر محمد ساجی صاحب کے تربیہ کی آفتا ننے ملے بچے جو چادر اور تحریکہ ترانا چادر اور تحریکہ ان جائر اور تعمل چادر اور رو چادر اوررو چادر اورو چادر اورر چادر ڈڈو چادر اور تحریح پاکستان کے بانی جوسف المشاہد زبدہ تسالقین قبیر الاولیاء مرشد پاک جناب پیر سید محمد قبیر علی شاہ صاحب آستانہ علیہ چورا شریف مقیم حال خیابان چورا شریف لاہور کے حکم پاک سے پیش کی جا رہی ہے اس تاریخ کا مقصد مسلمان عورتوں کو قریانی فہاشی سے بچانا انہیں پورا لباس پہلانا ان کے سروں پر چادریں بلانا انہیں فاطمہ تظہرہ کی کمیزیں بنانا اور رابطہ مدینے سے کرانا ہے چادر کے بارے میں اللہ پاک کا حکم چادر اورو چادر اورو چادر کے بارے میں اللہ پاک کا حکم چادر اورو چادر اورو اپنی والے کا فرمان چادر اورو چادر اورو اجے مہتہ رات کا پیغام چادر اورو چادر اورو بات باتو زہرہ کا پیغام چادر اورو چادر اورو زینب کا پیغام چادر اورو چادر اورو چندر اور تحریق کا پیغام یہ کوئی گیت گانا نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے جو مرشد پاک کے حکم سے پیش کیا جا رہا ہے آپ سب بھی اسی آواز میں شامل ہو جائیں کیونکہ یہ آواز کسی آستانہ علیہ سے اٹھی ہے اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے پیر صاحب کا مقصد ہے کہ ہر ماں بہن بیٹی خود بھی چادر اڑے اور دوسروں کو بھی چادر اڑنے کا کہہ سکے بہن بھائی بہن سے باپ بیٹی سے خاون بیوی سے اور بیٹا ماں سے کہہ سکے کیا چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو پوری آلی پاہاشی چھوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو بہنوں اور پیاری ماں ہو تم تھنڈی تھنڈی چھوڑو بہنوں اور پیاری ماں ہو تم تھنڈی تھنڈی چھوڑو ہوں تاری کا سر نہ پھوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ حکم قرآن میں آرہا ہے یہ حکم قرآن میں آرہا ہے ننگا سر کبھی نہ چھوڑو چادر یوڑو چادر یوڑو چہدر اوڑی ازواج نبی نے لاجر کی آماد علی نے چہدر اوڑی ازواج نبی نے اس وقت بھی جزیدی نظام کے سامنے سینہ سفر ہونے والے اولاد علی ہیں اور آج پرویزی نظام کے سامنے بھی سینہ سفر ہونے والے اولاد علی چہدر اوڑی ازواج نبی نے لاجر کی آماد علی نے اپنا لاتا ان سے جوڑو اپنا لاتا ان سے جوڑو چہدر اوڑو چہدر اوڑو چہدر اوڑو چہدر اوڑو جہدر اوڑو چہدر اوڑو عورت کا مانی پردہ ہے پردے میں ہی درجا ہے عورت کا مانی پردہ ہے پردے میں ہی درجا ہے پردے سے رشتہ کبھی نہ توڑو چادر اوڑو بانی سید شہب بین ہے سید مصطفیل بانی سید شہب بین ہے سید مصطفیل سید مصطفیل اللہ اللہ ہے سید مصطفیل سید مصطفیل پردے میں ہی درجا ہے ہے چورا والوں کا پیگاہ پڑوں کا سیر درود سلام رابطہ اپنا مدینے سے جوڑو رابطہ اپنا مدینے سے جوڑو چادر اوڑو چادر اوڑو چادر اوڑو چادر اوڑو چادر اوڑو سخن دیتا ہوں سابزادہ حافظ پیر شفیق الرحمان چشتی سالوی صاحب کو کے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم ساکتے ہیں مختصر مختصر الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعنکم صدق اللہ مولانا العزید ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلنوا تسلیما تنباكا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تیرے طریقت رہبر شریعت آفتابِ نقص بندیت پاسبانِ مسلکِ امامِ ربانی حضرتِ مجددِ علیوثانی رحمت اللہ تعالی مجدد آپ اس پاک بزمدی صدارت فرمارے ہیں حضرتِ عزیوہ قار کیونکہ ٹائم مختصر ہے میرے مسلک دے جید علماء اکرام سٹیج تجلوہ گر نے عددی اے پاکیزہ گھڑیاں او گھڑیاں نے کہ آئیتوں چودہ سو سال تہلے جنابِ جگرگوشہِ بطول نوازہِ رسول نورِ نظرِ مرتضا لختِ جگرِ زہراہ امامِ سید الشہداء امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقائِ کار اپنے بچیاں بھتیجیاں دی قربانی اس ٹائم اپنے نانے دے دین دی خاطر پیس فرمارے ہیں عزیوہ قار ایک سٹیج سلسلہِ نقش بندیہ دا سٹیج ہے اور الحمدللہ سلسلہِ نقش بندیہ اونے اس خان قادر تو محبتِ رسول کا تصریح ملدہ ہے محبتِ صحابہ کا تصریح ملدہ ہے اور محبتِ اہلِ بیعت کا تصریح ملدہ ہے حضور حضور جانسین قبر المسارد جانسین تعددار چورا شریف جناب پیر سید احمد مصطفی انساء حافی جلوہ گر نے اور حضرات عزیب وقار علماء کرام موجود نے اہل بیعت اتحاد یریمہ آئے کریمہ کراوت کرنے شرح حاصل کیتا خالف کائنات قرآن کو اندر اعلان فرمایا فرمایا کیارے محبوب فرما دے ہو اللہ اسحالکم علیہ اجران اندر ممتت قفل قربا فرمایا میں تانو کلمہ پڑھایا میں تانو جنیہوں اندیلیاں چکت گے روز کمت لیٹے گیا میں تانو کنو کج نہیں لگتا اگر منگنا ما کہ کی منگنا ما میرے قریبیاں دینا الفیار کریا جے میرے اہل بیعت دینا الفیار کریا جے میرے حسنو حسین دینا الفیار کریا جے میری اہل بیعت ہاں دینا الفیار کریا جے حضرات عزید وقال کون حسین حسین پاک اولے حد چودہ سریعہ گزر گئیا لکھا بینہ کے ویر دنیا تو چلے گئے حضرات عزید وقال لکھا بینہ اپنے ویرہ بھی پر گئیا لیکن ایک سیدہ زینب نبیر ایسا ہے جنہوں عجب دنیا بھی یاد کرتی ہے عجبیت تھا امام پاک روندیاں نہیں تھک دیا حضرات عزید وقال کون حسین حسین پاک اولے جنہ نے اپنے نانے دیر 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 اپنے اخواب دیر اپنے بچے اور بطیدیاں کو قربان کر کے اپنے نانے دیر دربران دیر بچا رہے ہیں حضرات عزید وقال حسین اولے میرے کریم آقا نے سروایا حسین ملنی وانا منالحسین حسین میرے بھی چوم میں حسین بھی چوم اور حضرت عزید وقال کتابہ نہ اللہ 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 اکتے کروڑ ہاں رہنا جان میں جن سمجھائے آپ نے جنہوں چشمے تو صغرب تو حسن فاق کے حسین فاق میں گئے گیا کہ آپ نے قلم اٹھایا اور قلم تو لیتا آپ فرمانے نہیں کہ اندر کے قیلہ وہ کہ آقا تیری نسل پاکی میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسلے پاکی میں ہے بچا بچا نور کا آقا تیری نسلے پاکی میں ہے بچا بچا نور کا آقا تیری نسلے پاکی میں ہے بچا بچا نور کا اور تو ہے عین نوری تیرا سبی کھرانا نور کا اور تو ہے عین نوری تیرا سبی کھرانا نور کا کون حسین حسین فاتو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے آپ کے چہرے دے ہوتے بڑی پریشانی دیا سار آپ کمرے دے اندر تشریف لے کے چلے گے فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم حسین حسین فاتو داخل ہوئے آپ کا معاملہ یہ لگ سی آپ نے کوئی اجازت کھوڑی لے نہیں سی آپ کمرے دے اندر تشریف لے کے چلے گے جناب حسین حسین فاتو داخل ہوئے آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یبقی آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم مزاروں کتان ہو رہے تھے آپ کی کچھتی بندی ہوئی تھی آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر چھاکے دیکھا میں کی منظر دیکھا آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم فائضہ حسین حجریف وانی نبی یوں یمسہ جبینو ہوا یبقی آپ فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواس حسین اپنی گوہ کے اندر بکھایا رسول اللہ علیہ وسلم جبینو پہ چھونے نے جبینو پہ چھونے نے جبینو پہ چھونے نے یہ ساروں قطار رو رہے ہیں آپ فرمائے میں حق پن گرس کی تھی یا رسول اللہ وجہ کیے اگر ہمارے ساروں قطار کیوں پہ رہو دے ہو اگر پر یکھاں درینے آنسوں کو ہوا فرمائے عمیت صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے کھرو جبری تشریف رہا دیا ہے میرے نواسے دی شعادت بھی خبر میں لودی تھی اور ایک قبل سن کے میرا کریجہ چھلی ہو گیا میری یہ کفیت ہو گئی اللہ کی وقال ذرا چشمت سب نظرہ غور کرو جنہوں حسین تی کربلا پہ پانی بند ہویا ہوئے گا میرے آقا جی کی حالیں تو ہی ہوئے گی جنہوں علیہ وسلم جوانی کربلا دی رہتے ہوتے مچھلی ہوئے گی میرے آقا جی کی حالیں تو ہی ہوئے گی جنہوں علیہ وسلم جی معصومیت رٹی ہوئے گی میرے آقا جی کی کفیت ہوئے گی یہ تو حسین پاک دی گردن کے خنجر چلے آئے گا میرے آقا دی دل رکنی تکلیف موجی ہوئے گی حضرات دی وقال کون حسین کسے نے بڑے خوبصورت انداز اندر حسین پاک دا آقا جی عقیدت پیش کر گیایا کسے شاہر نے بڑے خوبصورت انداز اندر کیا انہیں کیا کنج کر کے کہہ لو کہ دشتِ بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا ہر سنے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور تُو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا اور تُو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا حضرات دی وقال اللہ رب العزت کو دعائے خالقِ کائنات اس گھرنو بھی سلامت رکھے اس درنو بھی سلامت رکھے اللہ رب العزت حضور قبلہ عالم پتیر تاجدارِ چورہ شریف ایندہ سایہ اہلِ سنت و جماعتِ سراتِ تادیر قیم لکھے اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم تعفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ علیہ الحمدللہ رب العالمين دعوتِ خطاب دیتا ہوں استادِ محترم علامہ محمد طابش قصوری صاحب کو تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُقُولُ لَمَنْ يُقْتَلُ فِي اسْبِي اللَّهِ حَمْبَاتِ حضرتِ بانیِ محفل بانیِ چادر اور تحریک اور علماء اکرام اَلِعِ الْمُقَلَمْ اب حضرات اس میں پھر تشریف لائے ہیں حضرت نے فرمایا ہے پیغام ہی دینا ہے پیغام میں دو شیرت دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت اور شہادت عبادت عبادت ہے نماز روضہ حیزکات اے ساری آج عبادت ہی کر رہے ہیں اے سارا بیٹھے ہیں ہاتھ زیارت بھی ہو رہی ہے عبادت بھی ہو رہی ہے اور شہادت دا مضوع ہے لہذا عبادت اور شہادت دا فرق شہر نے بیان کیتا اوہ پیغام سنو عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمروس کا عبادت ہے عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے سمروس کا عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے سمروس کا عبادت بے شبر بے چیند لیکن 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 اللہ لیکن لیکن شہادت لیکن 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 بے چیند لیکن 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 موسیقی 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 محترم نے دریا پاکوزے میں بند کر دی اور شہادت کی بات کی استاد ہے ان کو سنا تو کچھ من مچلا میں نے کہا میں بھی شہادت کی بات کروں سجدے میں سر کٹانے پہ عبادت ناز کرتی ہے سجدے میں سر کٹانے پہ عبادت ناز کرتی ہے شہیدوں کو اکثر ناز ہوتا ہے اپنی شہادت پر حسین بنی علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے موسیقی وفا کے وفا کے اس آج عالمی دن پر میرے جملوں پر غور کیجئے وفا کے آج اس عالمی دن پر وفا کے پہاڑ کو دعوتیں خطاب نہ دوں تو محفر پوری نہیں ہو میری مرادہ علامہ رجی اللہ خان صاحب ہزار سبحان اللہ کیا آپ چادر اوڑ تحریک کے بانی ساتھیوں میں اور چادر اوڑ تحریک کے بانی ساتھیوں میں ہیں سبحان اللہ پیغام کا انباز کسوری صاحب کی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی چادر اوڑ تحریک کے پہلے دن سے علماء میں میرے ساتھی دو محمد ونصلي ونصلموا على رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علا القرر والتقوى صدق اللہ العظیم معزز سامین اکرام سب سے پہلے میں آج کے اس پروقار عظیم الشان چادر اوڑ کانفرس پہ اپنے پیر و مرشد اپنے بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت دائے اتحاد بین المسلمین یوسف المشایخ شمس المشایخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کو اور اس آستانے سے وابستہ تمام خلفاء کو اور تمام عقیدت مندوں کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں حضرات محترم جب بھی اسلام کے خلاف کوئی آواز کسی جو ہے اسلام دشمن نے جو ہے بلند کیا تو ہر موقع پر اللہ نے اس